آج کے اس لیکچر میں ہم پروجیکٹائیل موشن کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے پروجیکٹائیل موشن کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ہم ساتھ کچھ اگزیمپل ڈسکس کرنے گے پروجیکٹائیل موشن اس ڈیفائنید ایس دہ ٹو ڈیمینشنل موشن آف آ باڈی یہاں باڈی سے مراد کوئی اوبجیکٹ ہے ایک اوبجیکٹ کی ٹو ڈیمینشنل موشن انڈر دہ ایکشن آف گریوٹی گریوٹی زمین کی اٹریکشن زمین کی کشش کی فورس ہے سو انڈر دہ ایکشن آف گریوٹی ٹو ڈیمینشنل موشن is called پروجیکٹائیل موشن اب ہم یہاں پہ کچھ اس کی اگزیمپلز ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہماری روز مرہ زندگی میں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک فوٹبال گراؤنڈ کے اوپر پڑا ہو اور ایک فوٹبالر اس کو کیک لگائے اس کو ہوا میں کیک لگائے تو یہ فوٹبال یہاں سے موو کرے گا ائر میں اور ایسے موو کرتا کرتا کہیں دور جا گرے گا دوبارہ سے گراؤنڈ پہ جا کے فوٹبال گر جائے گا اس موشن میں جب ایک فوٹبال کو کیک کیا گیا تو فوٹبال ٹو ڈیمنشن میں موو کر رہا ہے ایک فوٹبال جو ہے وہ فورورڈ جا رہا ہے اس طرف کو یہاں سے چلا فوٹبال اور یہاں جا کے گرا اور دوسرا فوٹبال نے ورٹیکلی بھی کچھ فاصلتیں کیا فوٹبال یہاں گراؤنڈ سے کچھ بلندی تک گیا اور پھر موو کرتا ہوا واپس گراؤنڈ پہ آ گیا تو ایٹا ٹائم ایک ہی وقت میں جو فوٹبال ہے وہ ٹو ڈیمنشن میں موو کر رہا ہے تو اگر ایک طرف یعنی ہوریزونٹلی موشن ہو اس کو بولتے ہیں ون ڈیمنشن اور ورٹیکلی ہو تو اس کو ہم دوسری ڈیمنشن کا نام دیں گے سو دوبارہ سے اس ڈیفینیشن کو دیکھیں ٹو ڈیمنشنل موشن اندر دا ایکشن آف گریوٹی گریوٹی کی وجہ سے جو ٹو ڈیمنشن میں موشن ہو رہی ہے that is called پروڈیکٹائل موشن اب اس میں ایک اور ایکسیمپل ہم دیکھ لیتے ہیں سپوز کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ ہائٹ کے اوپر کھڑا ہے کسی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑا ہے ایک شخص یہ بلڈنگ ہے تو یہاں پہ ایک کھڑا شخص اگر کوئی چیز تھرو کرتا ہے ہوریزونٹل ڈائریکشن میں اس طرف کو ہوریزونٹلی کسی چیز کو تھرو کرے تو یہ جو اوبجیکٹ ہے جو وہ تھرو کرے گا فرض کرے بال ہے اگر اس نے اس طرح تھرو کی ہے تو وہ بال اس طرح ہوریزونٹلی موو نہیں کرے گی بلکہ گریوٹی کی وجہ سے یہ بال یہاں ایسے موو کرتے ہوئے گراؤنڈ پہ آکے گرے گی تو میں یہاں ساتھ گریوٹی کا ذکر بھی کر رہا ہوں جو ڈیفینیشن میں ہے ہم نے بال کو ہوریزونٹلی تھرو کیا لیکن گریوٹی کی وجہ سے وہ ڈانورڈ آگئی اب یہاں بھی ٹو ڈیمنشنل موشن ہے جو بال ہے وہ فور وڈ بھی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ دانورڈ بھی آ رہی ہے تو دو طرح کی موشن ہے ہوریزونٹل اور ورٹیکل اور ڈانورڈ اوبجیکٹ اس لیے آیا کیونکہ نیچے کی جانب گریوٹی کی فورس اٹریکشن آف ارث وہ عمل کر رہی تھی اس والے کیس میں بھی اب ایک دفعہ بال کو کیک کیا تو بال کو اوپر بلندی کی طرف ہی ایسے موو کرتے رہا چاہیے تھا لیکن بال نیچے کو اس لیے آتی ہے کیونکہ زمین کی کشش زمین کی گریوٹی اس کو نیچے کو لے کے آتی ہے اب یہاں ایک اور چیز دیکھ لیں جب یہاں سے ایک دفعہ کیک کیا گیا تو فوٹبالر نے ایک دفعہ کیک لگائی اس کے بعد وہ اس فوٹبال کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا یہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو ایک دفعہ فورس لگا دی اس کے بعد رستوے میں اس کے اوپر کوئی اور فورس نہیں لگ رہی سوائے گریوٹی کے صرف ایک فورس لگ رہی ہے کونسی ہے گریوٹی کے شروع میں موو کرواتے ہوئے فورس لگانی پڑتی ہے اس کے بعد دیورنگ فلائٹ جب جو اوبجیکٹ ہے وہ پرواز کر رہا ہے اُڑ رہا ہے اس وقت صرف ایک فورس لگتی ہے that is فورس آف گریوٹی اور فورس آف گریوٹی اوبجیکٹ کے ویٹ کے برابر ہوتی ہے تو یہ دو مثالیں ہم نے دیکھی اس کے علاوہ ویسے ہم دیکھ لیں فرض کریں یہ کچھ ہائٹ ہے تو اگر اس ہائٹ سے اس کی سطح کے اوپر رکھے بال کو ہم یہاں سے ہٹ لگائیں تو بال یہاں سے رول کرے گی یہاں سے چلتے ہوئی جب اس کنارے پہ پہنچے گی تو یہاں سے بال ایسے بلکل سٹریٹ نہیں گرے گی کیونکہ موو کر کے آ رہی تھی تو یہاں سے بلکل سٹریٹ ایسے موو کر دی نیچے آکے گرے گی تو یہ بھی ٹو ڈیمینشنل موشن ہے فورورڈ بھی اور ورٹیکلی ڈانورڈ بھی اور کس وجہ سے ہے ڈانورڈ موشن گریوٹی کی وجہ سے میں ابھی ڈیفینیشن پہ ہی زور دے رہا ہوں تو پھر دیکھیں ٹو ڈیمینشنل موشن ہے انڈر دا ایکشن آف گریوٹی صرف گریوٹی کی فورس لگ رہی ہے تو اس طرح کی موشن کہلاتی ہے پروڈجیکٹائل موشن اس میں ہم نے یہ ایک دو اگزیمبلز بھی ڈسکس کر لی ہیں تو اب ہم اس کو ریکٹینگولر کو آرڈینیٹ سسٹم کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ریکٹینگولر کو آرڈینیٹ سسٹم ہے یہ ایکس ایکسس اور یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ وائ ایکسس ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ پروڈجیکٹائل موشن میں ہے اور وہ اوبجیکٹ یہاں اوریجن سے موو کرتا ہے اور یہ اس کا پاتھ ہے اس طرح سے اوبجیکٹ موو کرتا ہوا یہاں کہیں دور جا کے گرتا ہے ہم نے اب ریکٹینگولر کو آرڈینیٹ سسٹم میں اس کو ڈسکس کرنا ہے یہ جو اوبجیکٹ پروڈجیکٹائل موشن میں ہوگا اس کا یہ جو پاتھ بنتا ہے اس پاتھ کو بولتے ہیں ٹریجیکٹری یہاں پہ میں سائیڈ پہ لکھتے ہوں ٹریجیکٹری بولنے یا اس کو ہم بولتے ہیں پاتھ آف پروڈجیکٹائل تو یہ اس کا ٹریجیکٹری ہے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے اوبجیکٹ کو یہاں سے تھرو کیا تھا پروڈجیکٹائل موشن میں تھا تو اس کی شروع میں انیشل ویلوسٹی تھی وی آئی بعد میں بلندی کی طرف جاتے ہوئے اس کی ویلوسٹی کم ہوگی پھر نیتیات ہوئے بڑھے گی تو شروع میں انیشل یہاں پہ اس کی ویلوسٹی ہے وی آئی اور ہم مزید یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈجیکٹائل ہے جو بوڈی ہے یہ ایکس ایکسز کے ساتھ اس کی ویلوسٹی کا اینگل ہے تھیٹا اب یہ ویلوسٹی ایک ویکٹر ہے اور اس کا ایکس ایکسز کے ساتھ اینگل تھیٹا ہے ہم اس کے کمپوننٹس بنا سکتے ہیں ایک کمپوننٹ ہوگا الانگ ایکس ایکسز اور ایک ہوگا الانگ وی ایکسز ایکس ایکسز کے الانگ اس کا یہاں سے یہاں تک جو کمپوننٹ ہے اس کو vx بول لیتے ہیں ساتھ آئی لگا ہوگا initial velocity کا x component اور یہ ہوگا vy y direction میں component تو اگر ہم اس کے components لکھیں تو اس کا horizontal component ہوگا vix is equal to v i cos theta یہ ہم second chapter میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ components کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کا vertical direction میں initial velocity کا component ہوگا v i y is equal to v i sin theta یہ initial velocity کے دو components ہیں اب ہم اس projectile کا horizontal distance نکال لیتے ہیں یہ جو object ہے یہ دو طرف فاصلہ طے کر رہا ہے ایک اس نے یہ distance cover کیا ہے یہاں سے اس point تک along x axis یہاں سے اس کی motion start ہوئی یہاں جا کے stop ہوئی یہاں گرا تو اس نے یہ x axis کے along جو فاصلہ طے کیا اس کو horizontal distance بولتے ہیں فرض کیا یہ x کے equal ہے تو horizontal distance ہم نکال سکتے ہیں second equation of motion سے second equation of motion اس طرح سے ہے ادھر لیتے ہیں s is equal to vit plus 1 over 2 a t square ایکسلیریشن الانگ ایکس ایکسز اور یہ آگیا ٹی سکیر یہ جنرل فارم ہے ایکویشن کی اور یہ ہم نے اس کو ایکس ایکسز میں اپلائی کر دیا ہے اب پروجیکٹائل موشن میں ہم نے جب ایک دفعہ اوبجیکٹ کو فورس لگا کے موو کروا دیا تو دورنگ فلائٹ اس کے موو کرنے کے دوران صرف ایک فورس لگ رہی ہے اور وہ گریوٹی کی فورس ہے جو نیچے کے لگتی ہے جو ویٹ کے برابر ہے f is equal to mg along x ایکسز یہ جو along x ایکسز ہے فورس along x ایکسز zero ہے اس ڈائریکشن میں کوئی فورس نہیں لگتی اگر ہم یہ شرط ہے ساتھ کہ اگر ہم air friction کو ignore کر دے ignoring air friction اگر air friction نہ ہو تو x x ڈائریکشن میں کوئی فورس نہیں ہے تو نیوٹن کے لاغے مطابق جس ڈائریکشن میں فورس نہ ہو اس ڈائریکشن میں acceleration بھی نہیں ہوگا تو ax acceleration بھی zero کے equal سو یہ ہماری ایکسز بن جائے گی x is equal to وی آئی ایکس کی value رکھیں تو وی آئی cos theta ساتھ time ہے t plus one over two ax کی value along x ایکسز zero ہے تو یہ zero ہونے کی وجہ سے یہ ہماری equation بن جائے گی وی آئی cos theta یہ بریکر لگا لیتے ہیں اور یہ ساتھ آ جائے گا t یہ horizontal distance معلوم کرنے کا فورمولا ہے پروجیکٹائل کا اگر ہمیں time معلوم ہو کتنی دیر وہ پروجیکٹائل ہوا میں اڑتا رہا initial velocity معلوم ہو اور جس velocity سے ہم نے پروجیکٹائل کو پھینکا تھا وہ angle معلوم ہو تو ہم x direction میں یا horizontal distance معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم معلوم کریں گے vertical distance کہ وہ object کتنی بلندی پہ گیا تھا vertical distance یا اس کی یہ جو ہے distance یہ معلوم کرنے کا فورمولا یہ ہوگا کہ فرض کیا vertical direction میں فاصلہ ہے y پہلے میں general equation لکھتا ہوں s is equal to v i t plus half a t square یہ second equation of motion ہے y direction میں فاصلہ کو ہم y سے represent کریں گے y direction میں velocity initial ہوگی v i y کے equal اور y direction میں acceleration ہوگا a y a کے ساتھ y لگا دیا اب y direction میں acceleration ہوگا minus g یہ g gravitational acceleration ہے body نیچے کو آ رہی ہوگا تو g کی value positive اوپر کو body جا رہی ہو تو g کی value negative اور یہاں اگر ہم values رکھ دیں تو vertical distance y ہوگا v i y کی value ہے v i sine theta ساتھ یہ t لگا دیا اور یہ آجے گا plus 1 over 2 a y کی جگہ پہ value آئے گی minus g اور یہ t so final answer is v i sine theta into t plus minus minus 1 over 2 g t square یہ ہم نے general formulas نکال لیا ہیں horizontal اور vertical distances نکالنے کے لیے ایک projectile کے یہاں پہ ہم ایک اور case discuss کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ ہم نے object کو کسی خاص بلندی سے drop کیا ہے یہ کوئی height ہے اور یہاں سے ہم نے ایک object کو یہ ایک object تھا اس کو simply drop کر دیا drop کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں یہ object rest میں تھا اس کی initial velocity 0 تو نیچے آتے ہو اس کی velocity بڑھتی جائے گی اور فرض کریں یہاں آکے یہ ground پہ گر جاتا ہے تو initial velocity ہے 0 اب اگر ہم second equation of motion کو y direction میں apply کریں تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ y direction میں velocity کا جو component ہوگا initial وہ 0 ہے کیونکہ شروع میں velocity 0 ہم نے اس کو hold کیا ہوا چھوڑ دیں یہ نیچے کو گرے گا تو یہاں سے یہاں تک جو فاصلہیں فرض کریں وہ y کے equal ہے تو اب vertical distance معلوم کرنے کا یہ formula ہوگا کہ y is equal to v i y t minus plus آئے گا 1 over 2 a y t square یہ general equation لکھی اب اس case میں a y کی value ہوگی plus g object نیچے کو آ رہا تو g کی value positive v i y 0 ہے تو یہ formula بنے گا y is equal to v i y 0 ہونے سے a 0 ضرب t plus 1 over 2 g t square so answer will be y is equal to 1 over 2 g t square اگر ہم object کو just کسی height سے drop کریں تو پھر vertical direction میں یہ formula ہے فاصلہ معلوم کرنے کا just ہمیں time معلوم ہونا چاہیے وہ کتنی دیر تک نیچے آتا رہا تو distance نکل آئے گا اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا جلتے ہیں تو یہ جو ہمارا projectile ہے یہ یہ اس کی trajectory ہے یعنی اس کا path ہے x direction میں کوئی force نہیں لگ رہی تو x direction میں acceleration بھی zero ہے شروع میں velocity ہے v i تو ہم نے اس کے components لکھ لئے تھے v i x and v i y اب اگر ہم during its flight اس کے move کرنے کے دوران راستے میں کسی اور جگہ پہ جا کے فرض کریں یہاں پہ یہ initial راستے میں کسی اور جگہ پہ اگر ہم velocity معلوم کریں تو ہم اس velocity کو کہیں گے final velocity suppose یہاں object پہنچا تھا تو یہاں اس کی velocity کو کہیں گے vf final velocity اگر ہم یہاں معلوم کریں گے تو یہاں بھی اس کو final بولیں گے یہاں بھی جو شروع میں velocity تھی وہ initial راستے میں کہیں بھی ہم جو دوسرا point fix کریں گے یہ والا کر لیں یہ والا یا یہ والا اس وقت velocity کو کہیں گے final یہ فرض کریں بعد کی velocity ہے final means بعد کی vf تو یہ جو vf velocity ہے یہ بھی تو یہاں horizontal کے ساتھ کچھ angle بنا رہی ہوگی فرض کریں وہ angle ہے theta ہم اسے theta ہی رکھ لیتے ہیں بلکہ phi رکھ لیتے ہیں اس کا angle ہے phi تو یہ جو final velocity ہے vf اگر ہم اس جگہ جا کے vf نکالنا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہ method استعمال کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک vector ہو a اس کے ہمیں components معلوم ہوں ax اور ay تو ہم ax اور ay components کی مدد سے اس vector کی magnitude نکال سکتے ہیں اس کے x component square y component اور جزر اور ہم اس vector کی direction بھی نکال سکتے ہیں 10 inverse y component over x components ہیں تو یہ دو formula لگا کے ہم direction اور magnitude نکال سکتے ہیں تو ابھی ہم نے vf جو final velocity ہے اس کی magnitude اور direction نکال 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 تو ہم اس کے components نکال لیں گے اب دیکھیں جو final velocity ہے final means بعد والی اسے ہم نے vf کیا دیا اس کا x component ہوگا اس کو بولیں vf y کسی object کی velocity اس وقت change ہوتی ہے جب اس کے اوپر force لگتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ x direction میں کوئی force نہیں لگتی x direction میں کوئی force نہیں ہے x direction میں force نہیں acceleration بھی نہیں it means velocity میں change بھی نہیں تو جتنی initial velocity تھی x direction میں اتنی ہی final velocity ہوگی x direction میں کوئی change نہیں initial final components برابر ہیں تو vf x برابر آجائے گا v i cos equal اب ہم نے y component نکال نا ہے y direction میں velocity میں change آ رہا ہے اوپر جاتے ہو velocity کم ہوتی gravity کی وجہ سے پھر نیچھے آتے speed بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو y direction میں velocity معلوم کرنے کے لئے ہم حرکت کی پہلی مسابعت کا استعمال کریں گے و f y is equal to پہلے میں اس طرح لکھ لوں vf is equal to vi plus 80 یہ first equation of motion ہے y direction کی بات کرنی ہے تو y component initial کا بھی y component اور acceleration کا بھی y component تو ہم نے لکھا اور acceleration تھا minus g a y تو یہ final velocity معلوم کرنے کا formula ہے y direction میں ہمیں ان components کی مدد سے vf کو نکال نا ہے final velocity کو تو اس کے لئے formula یہ ہوگا vf is equal to اس کے x component کا square اور final velocity y component کا square اوپر آدھے جسر جیسے تو اب یہاں values put کر دیتے ہیں final velocity x component کے value ہے v i cos theta اوپر square آجائے گا plus y component کے value ہے v i sin theta minus gt اور whole square ساری دقم کا آجائے گا جیسے یہ second chapter میں ہم نے method بڑھا ہوا ہے components سے vector نکالنے کا تو اگر ہمیں اب آگی بات direction معلوم کرنے کو final velocity کی direction فرض کریں وہ angle بناتی ہے phi تو direction معلوم کرنے کا طریقہ ہوگا 10 inverse final velocity y component divided by final velocity x component تو یہ ہے 10 inverse y component ابھی ہم نے اوپر یہ لکھا تھا اس کی value رکھتے ہیں v i sin theta minus gt اور x component ہے v cos theta تو اس formula سے ہم final velocity کی کسی بھی لمحے پہ direction معلوم کر سکتے ہیں اور اس formula سے magnitude اب ہم projectile motion میں projectile کی height معلوم کریں گے ہم projectile کا time period معلوم کریں گے وہ کتنی دیر fly کرتا رہا اور ہم projectile کا range معلوم کریں گی رہا ہے پچھلے lecture میں ہم نے projectile motion کو discuss کیا تھا اور ہم اس کی دوبارہ سے diagram بنا کے دیکھ رہتے ہیں یہ suppose کریں کہ x axis ہے اور یہ vertical line ہے y axis ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک projectile motion کی trajectory اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم نے object کو یہاں سے تھرو کیا تو وہ کچھ height تک جائے گا اور کچھ فاصلے پہ جا کے object گر جائے گا اس case میں projectile motion میں object نے vertical یعنی y direction میں فاصلہ بھی تیہ کیا اور horizontal x direction میں فاصلہ بھی تیہ کیا ہے ہم نے projectile motion کو two dimensional motion کہا تھا آج کے اس topic میں آج کے lecture میں ہم نے اس projectile کی height معلوم کرنی ہے یہ ground ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ground سے maximum height تک object جا سکتا ہے اور height معلوم کرنے کے لیے ہم نے formula derive رائب کرنا ہے suppose ہم اس projectile کی height کو 8 سے represent کرتے ہیں اور مزید ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ ہم نے projectile کو throw کیا ہے initial velocity vi کے ساتھ اور یہ velocity x axis کے ساتھ angle بنا رہی ہے theta اب ہم نے اس velocity کے اگر components لکھنے ہیں تو initial velocity کا x component ہوگا vix is equal to v i cos theta اور initial velocity کا y component ہوگا v i sin theta اس کے اوپر ہم پچھلے lecture میں detail سے بات کر چکے ہیں یہ ہم نے initial velocity کے x اور y components لکھے اب اگر ہم بات کریں final velocity کے تو اگر ہم ایک object کو throw کریں تو جیسے object بلندی کی طرف جائے گا اس کی speed کم ہوتی جائے گی اور maximum height پہ جا کے اس کی speed ہو جائے گی zero تو اگر ہم بات کریں final velocity کی کہ یہاں جا کے فرض کریں کہ object کی velocity ہے وہ vf ہے تو final velocity کا x component ہوگا وہ initial velocity کے برابر ہی ہے x component کیونکہ x direction میں کوئی force عمل نہیں کرتی تو x direction میں velocity بھی change نہیں ہوگی جو initial component وہ ہی final لیکن y direction میں جو velocity ہوگی maximum height پہ وہ zero ہوگی جب کسی object کو throw کریں تو maximum height پہ جا کے اس کی speed zero ہوگی تو y direction میں final velocity کا component ہوگا zero اب مزید اگر ہم یہ دیکھیں in upward direction اگر ہم motion کی بات کریں تو upward direction میں جو acceleration کا component ہوگا اسے ay کہتے ہیں along y axis تو ay کی value ہوگی minus g equal نیچے کے آتے ہوئے g value positive ہے اوپر جاتے ہوئے g value negative ہے مزید ہم یہ let کر لیتے ہیں کہ جو فاصلہ تیع کیا ہے s that is height in vertical direction اسے ہم capital h سے represent کرتے ہیں اب ہم y direction میں upward direction میں equation use کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لکھی لیا vf y is equal to zero and v i y is equal to v i sin theta میں upward direction میں جو جو چیزیں لکھ لیں initially y direction میں یہ velocity acceleration minus dk equal اور یہ final velocity اب third equation of motion ہم use کر سکتے ہیں by third equation of motion general form two a s is equal to vf square minus v i square یہ final velocity initial اگر ہم اس کو y direction میں apply کریں تو 2 a y direction کے لیے ایک ساتھ y آجائے سبسکریپ s کی جگہ پہ ہم نے height لکھا h vf y direction میں zero ہے اور y direction میں initial velocity کا component ہے بلکہ میں اس کو ایسے لکھ دوں پہلے ہم یہاں y y لگا دیتے ہیں یہ y direction میں equation ہے اب قیمتیں put کرتے ہیں 2 a y is equal to minus g is equal to vf y zero ہے ابھی ہم نے دیکھا اور v y y is sin theta minus v sin theta square اور یہاں پہ height h so this will become minus 2 g is equal to minus v i square sin square theta یہ minus اس minus سے کٹ جائے گا ہم نے height معلوم کرنی ہے تو h ادھر رہنے دیں height h is equal to v i square sin square theta اور یہ 2 g ادھر 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 دیوائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس vertical direction میں height معلوم ہمیں projectile کی initial velocity معلوم ہو یہ معلوم ہو کہ اس کو کس angle پہ throw کیا ہے theta معلوم ہو تو ہم object height معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بلندی تک جائے گا so this is height of projectile اس lecture میں ہم time of flight کو discuss کریں گے time of flight of a projectile projectile motion میں جو projectile ہے جس object کو throw کیا جائے وہ projectile motion میں ہو اسے projectile بولتے ہیں ہم نے اس کا time of flight note کرنا ہے اس کا formula derive کرنا ہے تو suppose کہ یہ projectile ہے اس کی initial velocity ہے vi یہ x axis کے ساتھ velocity angle بنا رہی ہے theta تو یہ projectile یہاں سے move ہوا اور یہاں یہ جو point ہے جہاں سے اس کو throw کیا گیا اس کو ہم بولتے ہیں point of projection جہاں سے ایک projectile اپنی motion start کرے گا اس point کو point of projection کا نام دیتے ہیں تو ہم نے اس کے یہاں سے یہاں تک move کرنے کا time note کرنا ہے that will be time of flight اس دوران جب fly کر رہا ہو گا یہاں سے لے کر یہاں بھی ground سے اوپر fly کر رہا ہے اور یہاں جا کے ground پہ hit ہو گیا تو اس کی flight پرواز ختم ہو گئی تو ہم time of flight کو define اس طرح سے کرتے ہیں رہاں یہ اس کا point of projection ہے جہاں سے تو گیا distance time taken by body to cover distance from point of projection to point where it hits the ground to the point where it hits the ground is called time of flight یہاں سے یہاں تک جانے کا time time of flight ہے تو ہم یہ time note کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ ہم کچھ چیزیں اس diagram کو دیکھتے ہوئے لکھ لیتے ہیں اس جگہ پہ جب اس نے motion object نے start کی ہے تو یہاں پہ اس کی height ہے zero اور یہاں سے جب body move کرے گی اور move کرتے ہو یہاں آکر گرے تو پھر یہ body ground کے اوپر آگئی تو height دوبارہ سے بن گئی zero تو height یہاں پہ zero ہے اگر ہم اس کی flight کی بات کریں تو flight کا مطلب ہے جب یہ ground سے اوپر رہا تو یہاں سے ground سے اوپر گیا اور پھر ground کے اوپر آگیا تو ہم اس کی vertical motion کا case discuss کریں flight ہے ground سے اوپر اوپر تو ہم vertical اگر motion کو discuss کریں تو ہم یہ لکھیں گے کہ اس case میں acceleration a ہوگا y direction a y is equal to minus d اور یہاں سے یہاں تک جب body آ جائے گی تو اس نے vertical direction میں فاصلہ تیع کیا s equal to zero جتنا بلندی پہ body گئی تھی واپس آگی flight کے بعد تو فاصلہ s ہوگا zero کے equal یہ velocity ہے v i اس کے اگر ہم components لکھیں تو اس velocity کے دو components بنتے ہیں ایک x component v i x اس کو لکھتے ہیں v cos theta ایک ہوگا y component اس کو لکھتے v sin theta اس ہم کیونکہ ورٹیکل motion دیکھ رہے ہیں تو y direction میں initial velocity کا y component ہوگا v i y is equal to v i sin theta اور finally جب یہ ہماری body move کر کے ground پہ آکی گرے گی تو اس کی velocity بن جائے گی zero تو final velocity کا y direction میں component ہوگا zero تو اب ہم second equation of motion کو use کر کے ہم time of flight نکال سکتے ہیں so using second equation of motion second equation ہے s is equal to v i t plus half 80 square اگر ہم نے y direction کی بات کرنی ہے تو y direction میں ہم اس کو لکھیں گے s is equal to v i یہاں ساتھ سبس سکرپٹ میں y لگ جائے گا initial velocity y direction 1 over 2 acceleration y direction 7 square یہاں قیمتیں درج کریں جب ہم نے flight کی بات کرنی ہے تو end تک جاتے ہوئے فاصلہ zero ہوگا y direction میں velocity کا initial component ہے y میں sin theta یہ 7 time t plus 1 over 2 a value minus d time t square sorry yes یہ بن جائے گی equation zero is equal to v i sin theta t plus minus minus 1 over 2 g t square یہ ساری term اٹھا کے left side پہ لیں 1 over 2 g t square یہ plus بن جائے گی is equal to v i sin theta t یہ t اس t سے cancel ہوگا یہ square ختم 1 t بچ جائے گا تو اس کو مزید ہم لکھ سکتے ہیں t is equal to یہ t ایک بچ گیا اس طرف ہے v i sin theta یہ g ادھر multiply ہو رہا ہے بٹے میں آئے گا 2 divide ہو رہا تو اوپر آکے ضرب ہوگا تو time of flight بنے گا 2 v i sin theta over g تو ایک projectile کی اگر ہمیں initial velocity معلوم ہے angle of projection theta معلوم ہے تو ہم کسی بھی time پہ بلکہ ہم اس کا time of flight ہے وہ note کر سکتے ہیں اس لیکچر میں ہم ایک projectile کی range کے بارے میں بات کریں گے اور ایک projectile کی range کا formula derive کریں گے فرض کریں کہ یہ ہمارا ایک projectile motion کا case ہے جس میں ہم نے ایک projectile کو ایک body کو throw کیا initial velocity ہے v i اور velocity کا x axis کے ساتھ angle ہے theta velocity کے دو components ہیں x direction میں component ہے vix is equal to vix cos theta اور y direction میں viy is equal to vix sin theta ہم نے range کی بات کرنی ہے تو range جو ہے point of projection سے اس point لگ فاصلہ ہے جہاں پہ body جا کے hit کرتی ہے ground پہ گر جاتی ہے یعنی ایک جو vertical direction میں فاصلہ ہوگا maximum اس کو بولتے height اور یہاں سے جہاں سے ہم نے object کو throw کیا ہے اور جہاں object جا کے گرا ہے ground پہ یہ جو x direction میں فاصلہ ہے horizontal distance ہے اس کو ہم نام دیں گے range of projectile کا فرض کیا کہ x direction میں فاصلہ ہے تو x represent کرتے ہیں تو ہم بلکہ x کی بجائے اس کو r لکھ لیں range کے لئے r کا جو symbol استعمال ہوگا ہم نے range r معلوم کرنی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو initial velocity ہے اس کا x component ہے v i x is equal to v i cos theta initial velocity کا y component ہے v i sin theta اب کیونکہ ہم صرف x direction کے رہے سے distance نکال نا چاہتے ہیں تو ہم velocity کا x component استعمال کریں along x axis ہمارے پاس distance معلوم کرنے کا formula ہے s is equal to v t v cross t اگر ہم اس کو تھوڑا س مزید دیکھیں تو یہ average velocity یا یہ ہوتی ہے constant velocity اور ضرب ہے time فاصلہ اس تو کیونکہ ہم نے x direction میں فاصلہ معلوم کرنا ہے جو کہ ہماری range ہوگی تو x direction میں velocity کے لیے ہم لکھیں گے v i x اور یہ ضرب ہے t تو velocity کا x component ہمارے پاس ہے v i cos theta یہ جو time t ہے یہ time of flight ہے یہ سے لے کر یہ تک body کے جانے کا time time of flight اور time of flight ہم calculate کر چکے ہیں اس سے پچھلے lecture میں time of flight کا formula ہے 2 vi sin theta over g یہ value پٹ دیں t کی جگہ پھر 2 vi sin theta over g اب اس کو solve کرتے ہیں یہ ہوگا 2 بلکہ اس کو ایسے لکھ لیں یہ vi اور vi multiply ہو کے بنے گا vi square اور ایک اٹھا لکھ لیں 2 یہ sin theta اور cos theta بٹے میں g یہ میں نے combine اس لیے کیا ہے ایک bracket میں que metric میں آپ نے پڑا ہوگا ہمارے پاس ایک formula ہے sin 2 theta اگر sin کا angle 2 theta ہو تو اس کو لکھتے ہیں 2 sin theta cos theta یہ formula یاد کر لیں تو 2 sin theta cos theta کی جگہ پہ یہاں ہم لکھ دیں sin 2 theta so this is vi square sin 2 theta over g اور اس s کی جگہ پہ ہم لگا دیں r یہ ہے ہمارے projectile کی range range کو r سے ظہر کی ہے یہ فاصلہ long x x x تو ہم نے range formula derive کر لیا اب ہم نے maximum range کی بات کرنی ہے maximum range کیا ہوگی اس کے لئے formula derive کریں گے اس کی condition نکال یں گے maximum range ہم نے جب ایک دفعہ projectile کو throw کر دیا تو اس کی جو initial velocity ہوگی وہ تو fix ہے کسی ایک case میں خاص case میں vfx constant ہے اب g بھی constant ہے اگر ہم velocity کو constant رکھیں تو جو range ہے وہ theta پہ depend کر رہی ہے جب یہ sine theta کی value maximum ہوگی تو range بھی maximum ہوگی ہم یہاں پہ لکھیں گے for maximum range sine 2 theta کی value ہونی چاہیے maximum اور sine کی value maximum ہوتی ہے 1 it means sine 2 theta should be 1 یہاں سے ہم لکھیں 2 theta is equal to یہ sine ادھر جا کے بنے گا sine inverse 1 اور sine inverse 1 کا answer calculator سے بھی چیک کرے آئے گا 90 degrees یہاں سے ہم theta کی value نکال سکتے ہیں theta is equal to 90 over 2 یہ 2 ادھر آکے divide ہوگا تو theta کی value آجائے 45 degrees ہم نے condition لکھی تھی کہ range maximum ہوگی range maximum ہے جب sine 2 theta 1 ہو تو angle آگیا 45 it means اگر ہم اپنے projectile کو 45 کے angle کے ساتھ x x کے ساتھ 45 کے angle پہ ثروک کریں گے تو range maximum ہوگی اب یہ sine theta کی value 1 ہم اپنے اس formula پر پٹ کر دیکھتے ہیں تو میں دوبارہ سے formula لکھ دیتا ہوں range r is equal to v i square sine 2 theta over g تو maximum range ہوگی r کے ساتھ میں یہاں maximum کا symbol لگا دیا v i square جب sine 2 theta 1 ہوگا یعنی maximum range کی maximum value آئے g v i square over g تو یہ بھی question آتا ہے maximum range معلوم کریں یہ long question important ہے آج آج تا پر so this our required result ڈالے ڈالے